بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سورہ اعراف آیت نمبر ایک سنو قَالَ الْمَلَأُ مِلْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ترجمہ کہنے لگے قوم فیرون کے رئیس واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے سورہ اعراف آیت نمبر ایک سو نو کی تفسیر جب فیرون کی درباریوں نے لکڑی کے عصا کو محیب اجدہا بنتے ہوئے دیکھا اور آپ کے ہاتھ کو آفتاب سے زیادہ چمکتا ہوا پایا تو وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ موجزہ ہے اور فطرت اور قوانین فطرت کے خالق کی قدرت کا نمونہ ہے وہ بیچارے یہی کہہ سکے کہ عام جادو کی طرح یہ بھی ایک نظر فریبی ہے لیکن اس سے بہرحال بہتر اس لیے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے سورہ اعراف آیت نمبر ایک سو دس یورید این یخرجکم من ارضکم فما ذا تعمرون ترجمہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہارے ملک سے تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو سورہ اعراف آیت نمبر ایک سو دس کی تفسیر یعنی موسیٰ اپنے مہیر العقول کرتبوں سے لوگوں کو مرعوب کر کے انہیں اپنا عقیدت مند بنا لے گا اور جب اسے قوت و اقتدار حاصل ہو گیا تو پھر ہماری حکومت کا تختہ الٹ کر خود بادشاہ بن بیٹھے گا اور اس کے بعد قبطیوں کو ان کے آبائی وطن سے نکال دے گا اس لیے اے قوم قبط کے عمارہ آؤ مشورہ دو کہ اس فتنے کا صدباب کرنے کے لیے ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنی چاہئے افسوس کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سیاسی حریب سمجھ بیٹھے اور ان کے ذہن میں یہ بات نہ آسکی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے جو کسی ذاتی لالش کے بغیر ان کی خیرخواہی میں کوشہ ہے اور ان کے پنجہ استبداد سے اپنی مظلوم قوم کو رہائی دلانا چاہتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 111 ترجمہ بولے محل دو سے اور اس کے بھائی کو اور بھیجو شہروں میں ہر کارے سورہ آراف آیت نمبر 111 کی تفسیر مصر میں اس وقت فن جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا درباریوں نے جب ان خدشات اور خطرات کے متعلق سنا تو بیق زبان پکار اٹھے کہ آپ کی کلم روح میں بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود ہیں آپ موسیٰ اور اس کے بھائی کو چند روز کی محلت دیں اور اپنے خاص آدمی بھیج کر اپنی مملکت کے چند ساہر جمع کر لیں جو مجمع عام میں موسیٰ کے کرتبوں کی کلیہی کھول دیں اس تدمیر سے ہم اپنی حکومت اور اپنی قوم کی سروری کی حفاظت کر سکتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر 112 یأتوک بکل ساخر علیم ترجمہ تاکہ وہ لے آئیں تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو سورہ آراف آیت نمبر 113 وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ترجمہ اور آگئے جادوگر فیراؤن کے پاس جادوگروں نے کہا یقیناً آج تو ہمیں بڑا انعام ملنا چاہیے اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں سورہ آراف آیت نمبر 113 کی تفسیر ملک کے گوشے گوشے سے بڑے بڑے ماہر اور تجربے کار جادوگر آجمع ہوئے انہیں علم تھا کہ جس مقصد کے لئے انہیں طلب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے وہ فیراؤن کی بادشاہت کے متزلزل تخت کو سہارا دینے کے لئے بلائے گئے تھے اس لئے انہوں نے فیراؤن سے پہلے ہی منوا لیا کہ اگر انہوں نے موسیٰ کو شکست دے دی تو انہیں شاہانہ انعامات سے نوازا جائے گا اس مطالبے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انہیں اپنی کامیابی کا کامل یقین تھا تب ہی تو وہ انعامات کا وعدہ لے رہے تھے فیراؤن جو نبوت کی پہلی ہی اطاب علود نگاہ سے لرزہ بناندام تھا یہ تسلی عمید الفاظ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا یقیناً تم پر انعام و اکرام کی بارش کی جائے گی اور صرف یہی نہیں بلکہ تم کو اپنے دربار کے خاص مقربین میں داخل کر لیا جائے گا سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چودہ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ترجمہ فیراؤن نے کہا بے شک اور اس کے علاوہ تم خاصانے بارگاہ سے ہو جاؤگے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو پندرہ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اِمَّاٰ اَن تُلْقِيَ وَإِمَّاٰ اَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ترجمہ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو ورنہ ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہیں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو پندرہ کی تفسیر مقابلے کی مقررہ تاریخ آگئی مقام مین پر فریقین جمع ہوئے ایک طرف ساہران مصر کا جمع غفیر تھا جس کی پشت پناہی فراؤن کر رہا تھا اور دوسری طرف موسیٰ و حارون ایک مظلوم اور غلام قوم کے نمائندے جن کے پاس ظاہری ساد و سمان سے کوئی چیز نہ تھی جادوگروں نے اپنی بہادری اور شجاعت کا اظہار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پہل آپ کرنا چاہتے ہیں یا مقابلے کا آغاز ہم کریں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی آغاز کرو علامہ خرطبی فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے ازراحِ عدب آپ سے یہ دریافت کیا اور ان کی اتنی سی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آگئی اور انہیں نعمتِ ایمان سے سرفراز فرما دیا گیا سورہ آراف آیت نمبر ایک سو سولہ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْحَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ترجمہ آپ نے فرمایا تم ہی ڈالو پس جب انہوں نے ڈالا تو جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر اور خوف زدہ کر دیا انہیں اور مظاہرہ کیا انہوں نے بڑے جادو کا سورہ آراف آیت نمبر ایک سو سولہ کے پہلے حصے کی تفسیر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا جتنا زور دکھانا چاہتے ہو دکھالو میں بعد میں اپنی صداقت کا موجزہ پیش کروں گا آپ کی اس اجازت کا مقصد یہ تھا کہ باطل اپنی تمام قوتوں کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو اس پر بھرپور وار کر کے اس کی بے سروپائی کو ایان کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد کسی کے لیے شک و شبے کی گنجائش نہ رہے اور حق اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ جلوہ نما ہو جائے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو سولہ کے دوسرے حصے کی تفسیر تو جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر اس سے ساہر کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ساہر میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کی ماہیت کو بدل دے مثلا رسیوں کو حقیقتاً سانپ بنا دینا اس کے بس سے باہر ہے اس کا اثر نظر بندی تک محدود ہوتا ہے یعنی ایک چیز ہوتی کچھ ہے لیکن جادو کے اثر سے دیکھنے والے اسے کوئی اور چیز سمجھنے لگتے ہیں اللامہ ابو حیان الاندلسی لکھتے ہیں یعنی سہارو کے کلمات سے معلوم ہوا کہ جادو کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا لیکن اس کے اثر سے دیکھنے والے یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ چیز کی حقیقت بدل گئی ہے دوسری جگہ سورہ تاہا اسی واقعے کا ذکر ان الفاظ سے کیا گیا کہ ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہونے لگا کہ یہ رسیاں سام بن کر دوڑنے لگی ہیں یہاں بھی تخیل کا ہی ذکر ہے اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جادو کی ایک قسم تھی کے علاوہ جادو کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس سے ماہیت شعب بدلی جا سکتی ہے لیکن قرآن کے الفاظ سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی سورہ آراف آیت نمبر 116 کے بقیہ حصے کی تفسیح اور خوف زدہ کر دیا انہیں یہاں اس ترہبو بمانی ارہبو ہے یعنی انہوں نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا اور بابِ استفعال بابِ فال کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 117 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَسَاكُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَهُمَا يَأْفِكُونَ ترجمہ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ڈالیئے اپنا عصا تو وہ فوراں نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا سورہ آراف آیت نمبر 117 کی تفسیح جب وہ اپنے فن ساہر کا مظاہرہ کر چکے اور ان کی رسیاں سامپوں کی طرح بل کھا کر فضاء میں لہرانے لگیں اور پھر ان کو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا اور اس کی قوم اپنے ساہروں کے کمال پر اش اش کر اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے حق کے علمبردار اٹھ اور باطل کے خوشی سے تمت ماتے ہوئے چہرے پر زناٹے کا وہ چپت رسید کر کہ اس کا خمار اتر جائے اور وہ اپنی گلتیوں کا اطراف کرنے پر مجبور ہو جائے موسیٰ کریم علیہ السلام نے لکڑی کا ڈنڈا جس پر وہ ٹیک لگائے ہوئے اب تک باطل کی حرزہ سرائی کا مشاہدہ کرتے رہے تھے میدان میں ڈال دیا اچانک وہ ایک مہیب اجدہا بن کر ان لہراتے ہوئے سامپوں کی طرف لپکا اور ان کو نگلنا شروع کر دیا اور آنے واحد میں فیرونیوں کا سارا بنا بنایا کھیل ختم ہو کر رہ گیا مجمع عام میں حق کا بول والا ہوا اور باطل کو شرمناک شکست ہوئی اور ان کی جادوگری کی عظمت اور سطوت کا پردہ چاک ہو گیا سورہ آعراف آیت نمبر ایک سو اٹھارہ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ تو ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا جو جادوگو کیا کرتے تھے سورہ آعراف آیت نمبر ایک سو انیس فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ترجمہ یوں فرعونی مغلوب ہو گئے وہاں بھرے مجمع میں اور پلٹے زلیل و خوار ہو کر سورہ آعراف آیت نمبر ایک سو انیس کی تفسیر فرعون اور اس کی قوم نے جب یہ ہوش ربا منظر دیکھا ہوگا تو ان پر کیا گزری ہوگی شکست اور اتنی رسوا کن شکست اور وہ بھی مجمع عام میں فرت ندامت سے پانی پانی ہو گئے ہوں گے اب انہیں اس بات میں کوئی شباہ نہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں لیکن اپنی سیاسی اغراض اور مالی مسئلہتوں کے پیش نظر وہ آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے سورہ آعراف آیت نمبر ایک سو بیس وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ترجمہ اور گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے سورہ آعراف آیت نمبر ایک سو بیس کی تفسیر مقابلے میں جب انہوں نے اپنے جادو کی ناکامی اور اجازے موسوی کی کامیابی دیکھی تو وہ فوراں مجبور ہو کر سہیدے میں گر پڑے اور اس پروردگار عالم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا جس کی علوہیت اور وحدانیت کا اعلان موسیٰ و حرون علیہ السلام فرمایا کرتے تھے سورہ آعراف آیت نمبر ایک سو اکیس قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ اور کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے سارے جہانوں کے پروردگار پر سورہ آعراف آیت نمبر ایک سو بائیس رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ ترجمہ جو رب ہے موسیٰ اور حارون کا سورہ آعراف آیت نمبر ایک سو تئیس قَالَ فِرْعَونُ آمَلْتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّ هَذَا لَمَكْرُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ترجمہ فرعون نے کہا تم تو ایمان لائے ہوئے تھے اس پر اس سے پہلے کہ میں اس کے مقابلے کی تمہیں اجازت دیتا بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم نے مل کر کیا ہے شہر میں تاکہ تم نکال دو یہاں سے اس کے اصلی باشندوں کو ابھی اس کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا سورہ آراف آیت نمبر ایک ستو تئیس کی تفسیر مقابلے کے میدان میں شکست کیا کم تھی کہ جادوگروں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے اس کی کمر توڑ دی لیکن تھا ذہین حالات کی نزاکت کو فوراں بھاپ گیا جادوگروں کو خطاب کرتے ہوئے فوراں بول اٹھا اچھا معلوم ہو گیا کہ تم بھی اسی باغی گروہ کے افراد ہو جن کا سرغنہ موسیٰ ہے اور تم سب نے مل کر ہماری حکومت کا تختہ الٹنے اور کبتیوں کو ان کے وطن سے نکالنے کی سازش کر رکھی ہے ذرا ٹھہرو ابھی تمہیں اس مکرو فریب کا مزا چکھاتا ہوں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چوبیس لَأُقَطِّ عَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُسَلِّ بَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ترجمہ میں پہلے کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف طرفوں سے پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا سب کے سب کو سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چوبیس کی تفسیر کتنی دردناک سزا ہے جس کی وہ ان پاک بازوں کو دھمکی دے رہا ہے ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ کر زندہ سولی پر لٹکا دینا تاکہ تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر دم توڑ دیں اس کو محبت کے متوالوں کے علاوہ کون ہے جو اس سزا کو جھیلنے کے لیے بخوشی تیار ہو سورہ آراف آیت نمبر ایک سو پچیس قَالُوا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْ قَالِبُور ترجمہ وہ بولے پرواہ نہیں ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو پچیس کی تفسیر حق جب دل میں اتر جاتا ہے اور انسان کے رگو پہ میں سرائیت کر جاتا ہے تو وہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے اسی واقعے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے رزالت اور کمینگی کے گہرے کھڑے میں گرے ہوئے جادوگروں نے جب حق کو قبول کر لیا تو وہ چشم زدن میں انسانیت کے اس عرفہ والا مقام پر فائز ہو گئے جہاں نوری فرشتوں کی بھی رسائی نہیں غیرت عشق نے انہیں اپنے ایمان کو کسی تقیئے کے غلاف میں لپیٹنے کی اجازت نہ دی ایسی ہوش ربا سزا سننے کے بعد بھی ان کے پاؤں نہیں ڈگمگائے بلکہ باطل کے چیلنج کو بخوشی قبول کر لیا برملہ مجمع عام میں فیرون کے مو پر اس کی دھمکی کا بڑی بے پرواہی اور بے نیازی سے جواب دے کر اس کو اور سیخ پا کر دیا قربان جائے انسان حق کی دل ربائی اور رانائی پر جب وہ لوگ ایمان لانے کے بعد اتنے جری اور نڈر ہو گئے تھے تو خاندان نبوت کا کیا کہنا جن کے فیضے نگاہ سے دنیا بھر کو ایمان صداقت شجاعت کی دولت ملی کیا انہوں نے کسی کے ڈر سے کسی مسلحت کے پیشے نظر تقیہ کیا ہوگا ہمارا تو یہ ایمان ہے آئین جوان مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چھبیس وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا سَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ترجمہ اور تو کیا ناپسند کرتا ہے ہم سے بجوز اس کے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں پر جب وہ آئیں ہمارے پاس اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر اور وفات دے ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چھبیس کے پہلے حصے کی تفسیر اور تو کیا ناپسند کرتا ہے ہم سے یہ کہہ کر انہوں نے فیرون کو ایک اور چرکہ لگایا یعنی ہم سے اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہوتا اور تو ہمیں سزا دیتا تو کوئی معقول بات بھی تھی اب تو ہمیں یہ سزا اس لیے دے رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو وحدہ الاشریک مان لیا ہے اور اس کی آیات دیکھ کر اس کے رسول کی تصدیق کی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے بڑی اور روشن سچائی پر تو بھی ایمان لاتا اور ہمیں حق شناسی پر انعام دیتا لیکن الٹا تو ہمیں اس لیے سولی پر لٹکا رہا ہے یہ خود تیری نادانی اور بدنصیبی کی کھلی دلیل ہے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چھبیس کے بقیہ حصے کی تفسیر اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر پھر ان کو کھری کھری سنانے کے بعد اب انتہائی خضو اور خشو سے بارگاہی الہی میں عرض کرتے ہیں اے مولا امتحان کے ان مشکل ترین لمحوں میں ہمیں صبر عطا فرما اور جب ہماری روحیں اس پیکر خاکی سے نکلنے لگیں تو لبوں پر تیری توحید کی شہادت ہو یہاں پر نوم پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا